نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں آج تک آپ کے ساتھ میں ہوں سعید انساری پردھان منتری نریندر موڈی کے پہل سے سعید راشت نے 21 جون کو انتر راشتری یوگ دیوست گھوشت کیا ہے بھارت میں اسے منانے کی تیاریاں زور شور سے ضرور چل رہی ہیں لیکن ویواد کے سور ویرود کے سور بھی بلند ہونے لگے ہیں لیکن یوگ کے لاب ایسے ہیں کہ پڑوسی دیش پاکستان میں یوگ تیزی سے لوگوں کی جیون شیلی کا حصہ بن رہا ہے اور تب ہی تو اسلام آباد میں نہ صرف یوگ کی کلاسز لگ رہی ہیں بلکہ 21 جون کو اسلام آباد میں سوریہ نمسکار بھی کیا جائے گا یہ پاکستان میں ادھارواد کی بھور ہے ڈکیا نوسی ویچاروں کی سانجھ ڈھل رہی ہے اسلام آباد کے آسمان پر نئے ویچاروں اور نئے دور کا ادھائی ہو رہا ہے پاپ ہٹنے سے پہلے اسلام آباد کے اس پارک میں یوگ مدرائیں سادھنے کے لیے لوگ جھٹنے لگتے ہیں جو اینرڈی صبح کے وقت ہوتی ہے وہ دن کے کسی حیثے میں نہیں ہوتی یوگ پشکشک شمشاد ہیدر کی یوگ کلاس اسی پارک میں لگتی ہے ان کی یوگ کلاس میں پاکستان کے تمام بیوروکریکٹس، وکیل اور ڈاکٹر جھٹتے ہیں اور پارک میں اپنی اپنی چٹائیوں پر سورے نمسکار کے آسنوں کی مدرہ میں آ جاتے ہیں اب یہاں سے آپ نے دو رو ہاتھوں کو اوپر اٹھانا ہے سانس لیتے ہوئے دو رو ہاتھ اوپر یایس اینڈ پیک پینڈنگ ذرا مدے سے یایس مسکراتے ہوئے جرا آجسہ آجسہ جائیں بیک پہ شاواش شاواش اور در پیچھے جائیں اور دونوں ہاتھ سامنے رکھیں زمین پہ اس میں ڈاکٹر حضرات بیٹھے ہیں اس میں اور ٹیچر حضرات بیٹھے ہوئے ہیں اس میں بہت بڑے بڑے بزنسمن بیٹھے ہوئے ہیں بیریہ کے سب سے بڑے بزنسمن بیٹھے ہوئے ہیں ان کی لائف بدل گئی ہے تو کوئی بھی پرابلم ہو چاہے سروائیکل پین ہو چاہے کوئی ڈیس جاب کرنے والا بندہ ہے یا آم لائف گزارنے والا بندہ ہے کسی بھی پرابلم کے اندر ہو وہ آئے شمشاد حیثر پاکستان کے کئی شہروں میں یوک ککشائیں چلا رہے ہیں اسلام آباد میں بھور ہوتے ہی ان کی ککشا میں شاگرد اپنی اپنی چٹائی لے کر پہنچاتے ہیں میں یوگا کو یوگا کے طور پر کرا رہا ہوں میں اس کو ایسے ریچول نہیں کرو ہندوستان میں بھی اگر آپ جائیں گے وہاں پر بھی جو یوگیز ہیں وہ زیادہ ریچولز کو فالو کرتے ہیں اور یوگا کو مذہب سے الگ رہنا چاہیے یہ پوری کائنات پورے اس ارث پر رہنے والے لوگوں کا ورثہ ہے اور ہمیں اس ورثے کو یہ ہمارے اباؤ اجداد سے ہم تک پہنچا ہے اور ہمیں آگے پہنچا نہ ہے جیسے چین میں یوگ کے ساتھ ٹائچی کا فیوجن تھا ویسے ہی پاکستان میں بھی یوگ کو اپنی سویدھا کے مطابق ڈھال لیا گیا ہے سادھک یہاں بھی پدماسل کی مدرہ میں بیٹھتے ہیں لیکن اوم دھونی نہیں کرتے سورے نمازکار تو کرتے ہیں لیکن ویدک منتروں چار نہیں باقی کپال بھاتی اور انولوم ویلوم کی مدرہیں تو جس کی تصفیت بیٹھ پیچھے اور سانت پا ہے انڈور یوگا کے وہ فائد نہیں ہوتے جو آؤڈ ڈور اور وہ بھی مارنک سیشن جو ہوتا ہے صبح کا جو سیشن ہوتا ہے دنیا کے جتنے بھی صوفی سینٹ ہوئے اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھیں تو میں نے ایک چیز جو ہے دنیا کے تمام صوفی اکرام کے اندر مشترک پائی ہے کامن پائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ سارے ارلی رائزر تھے سانس کو کوشش کریں ہول کریں سانس لیتے ہیں اوپر یا ساتھ ملائیں صحت کے لیے یوگ سے بڑھیا ڈاکٹر کوئی نہیں یہی ایک طریقہ ہے جو روگوں کو دور رکھتا ہے لیکن دھرم کی دکیان اسی بیڑیوں کی جکڑن میں بندھا یوگ پاکستان میں نہیں پھیل سکا اب پڑوس میں بھی جاگ رکھتا بڑھ رہی ہے یوگ من و شریر ویچار و کرم سانیم و اپلبدی کی ایک آت مطاقہ تثہ مانوت و پرکوتی کے بیچ 21 جون کو انتر راشری یوگ دیوز گھوشت کرانے کا شرے پردھان ملٹری نریندر موڈی کو جاتا ہے دنیا کو سہت مند بنانے کے لیے موڈی نے ہی یونائٹڈ نیشنز میں جاگ رکھتا پہل کی تھی پہلے یوگ دیوز پر پاکستان کے پارکوں میں بھی لوگ سورے نمسکار کی مدرائیں ساتھتے دکھیں گے کیونکہ یوگ کلا اور بگیان دونوں بن چکا ہے شمشاد حیدر کا کہنا ہے کہ یوگا کو کسی مذہب کی پابندی کی ضرورت نہیں ہے سوریا نوشکار ایک ایک اکسسائس کا نام ہے اور اس سے ہندوزم کا یا ہندی مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہے حمزہ امیر اسلام بات آج تک پاکستان میں یوگ کے پرچار پرسار کا آدھار ویدک نہیں ہے پاکستانی یوگ گروہ اسے کلا اور وجیان کا سنگم مانتے ہیں اور یوگا سنوں کو صحت کے لیے فائدہ مند بتاتے ہوئے یوگ کرواتے ہیں پاکستان کے باشندے دھیرے دھیرے یوگ سے جڑ کر اپنی صحت کو اب ستھار رہے ہیں سوریا نمسکار کے ان مدراؤں کا فائدہ تو سیدھے صحت پر ہوتا ہے لیکن سوریا نمسکار اور صحت کے بیچ میں دھرم کی دیوار کھڑی کی جاتی رہی ہے بی جے پی کا پہلے سے ہی ایک ایجنڈر آ ہے ہندو راشتر اس ایجنڈر کے طرح کبھی یہ بولتے گیتہ پڑھانا کمپلسری کر دیں گے سکولز کے اندر اب بولتے گی یوگا کو کمپلسری کر دیں گے سکولز کے اندر یوگا کے ساتھ سوریا نمسکار آتا ہے اس کو بھی کمپلسری کر دیں گے مسلم سمودائے اس بات کا ٹوٹل خندن کرتا ہے کیونکہ ہمارے کو اسلام میں سکایا گیا ہے کہ ہم سجدہ کریں گے صرف اللہ کے سامنے اور یہ سوریا نمسکار کرنا ہمارے ریلیجن میں نہیں ہے پاکستان اسلام کی بنیاد پر بنا دیش ہے ظاہر ہے کہ پاکستان میں سوریا نمسکار کی مدرائیں دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے لیکن پاکستانی یوگ گروہوں کی رائے ایک دم الگ ہے ان کا ماننا ہے کہ اشٹانگ یوگ دینے والے پتنجلی کا ناتا پاکستان سے ہے یوگ ملتان کی دھرتی کی اوپج ہے یوگا کو کسی مذہب کا حصہ نہیں بنایا اور یوگا کسی مذہب کا حصہ ہے بھی نہیں ہے اگر کوئی یہ کلیم کرتا ہے کہ یوگا is from the this religion or that religion یہ بالکل رانگ بات ہے یوگا اس خطے کے جو بھی mind expert تھے جو body کے expert تھے ہزاروں سال پہلے جس میں مہارشی پتنجلی وہ ملتان سے اس کا تعلق تھا میں تو یہ کہوں گا کہ the origin of یوگا is this land یہ پاکستان ہے مہارشی پتنجلی یہاں پر ہوا اور بڑے بڑے یوگیز یہاں پر ہوئے ہیں دنیا کو اشٹانگ یوگ دینے والے مہارشی پتنجلی کے جنم کے بارے میں الگ الگ رائے ہیں مہارشی پتنجلی عیسہ پورو دوسری شتابدی میں چرچہ میں تھے یہ کاشی کے ناککوک میں بس گئے تھے کہا جاتا ہے کہ قریب 2200 سال پہلے پتنجلی پشیمیتر شنگ کے شاشنکال میں تھے راجہ بھوج نے انہیں تن کے ساتھ من کا بھی چکت سک کہا ہے پتنجلی کے اشٹانگ یوگ میں یم، نیم، آسن، پرانایام، پرتیاہار، دھارنا، دھیان اور سمادھی، کلات سوپان ہے حالیہ دور میں یوگ کو ہاشیے سے مکھیدھارہ میں لائیا یوگ گروہ بابا رام دیر نے اور اس کے بعد یوگ کا پرسار بولے پیمانے پر ہوا دیش بھر میں ہمارے سبھی ساڑھے چھے سو جیلوں میں پانچ زار سے زیادہ تحصیلوں میں یوگ سپتہہ شروع کیا ہے لاکھوں لوگ دلی میں اور پورے دیش میں ہارڈ ڈسٹک ہیڈ پارٹر پر کئی پچیس زار کئی پچاس زار کئی لاکھ اکھٹے ہو کر کے یوگ کریں گے دنیا کی اتحاس کا یہ سب سے بڑا آدھیاتمک آئیوجن ہوگا اب یوگ اور اس کے لیے پاکستان کی جنتہ کا نظریہ بدلہ ہے یوگاسن اور پرانائیام سے سہت سدھری تو پاکستان کی نظر پر چڑھا دھرم کا دکیانوسی چشمہ بھی اتر گیا کافی زیادہ اور نیند کا آنا بہت زیادہ اور اس طرح کی چیزیں اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ڈاکٹرز نے مجھے کہا تھا کہ یہیے پرابلمز ہیں آپ کو تو میں نے فیل کہ جب میں یوگا میں آئی تو کافی ڈیزیزز جو ہے وہ میری ختم ہوئی انہیلر ایک ایسی چیز تھی جو میں ہنڈر پرشنٹ اپنی لائف میں یوز کرتا تھا اب اس کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے ان ایکسرسائز کی وجہ سے اگر میں ہنڈر پرشنٹ پر بتا تھا تو میں تھرٹی پرشنٹ پر آ لیا اس کے بعد جو ایک مختلف کسین کی میڈیسن ہومی اپاتھ ایک ایوئی کسین کی میڈیسن یہاں پر یوز کر چکو لیکن ان ایکسرسائز سے بیٹنگ سے میڈکیشن سے فیزیکیشن سے کافی الحمدللہ میں نے فرق پایا جو چیز ایک ڈاکٹرز مجھے آپریٹ کی طرف لے کے جا رہے تھے وہ الحمدللہ ان فیزیکل ایکسرسائز سے میں اس سے بچ رہا راجنیتی کے منچ پر نئی الگ جگانے کے لیے پردھان منتری نریندر موڈی نے قدم بڑھائے تو 21 جون انتر راشتری یوگ دیوست گھوشت کیا گیا اس 21 جون کو پردھان منتری نریندر موڈی راجپت پر بچوں کے ساتھ یوگ کریں گے اور پاکستان میں بھی سوری نمسکار کی مدرائن سادھتے یوگ سادھک دکھیں گے اسلام آباد سے حمزہ آمیر کے ساتھ آج تک بیورو پاکستان میں یوگ کی رہا آسان نہیں تھی آتنکواد کی کٹرتا اور دکیانوسی سوچ کے بیچ یوگ نگر پاکستان میں اپنا مقام بنایا ہے تو اس کی وجہ ہے یوگ سے ہونے والے لاب لیکن جب پاکستان میں یوگ شروع ہوا تو بندوخیں اور سنگینیں یوگ گروہوں کے کیندروں کی اور اٹھ گئیں تھی دھرم کے آگے ترک لنگڑے ہوتے ہیں لیکن ترکوں کا سچ اب دھرمک دکیانوسی کے آگے ہونسلے سے کھڑا ہو رہا ہے پاکستان کے پارکوں ندیوں کی کنارے لوگ آسان کرتے نظر آ رہے ہیں پاکستان کی بھیتر یوگ کی راہ اتنی آسان نہیں تھی دھارمک کٹرپنتھیوں کی رائے تھے کہ یوگ ہندو دھرم کی ایک کلا ہے جس میں ویدک منترو چار کے ساتھ سورے، دھرتی اور تمام دیوی دیوتاؤں کی پوجہ کی جاتی ہے اسی لیے پاکستان نے یوگ کے لیے اپنے دروازے لنبے سمائے تک بند رکھے اور یوگ کیندروں پر حملے بھی ہوئے 10 مارچ 2014 کو اسلام آباد کے آرٹ آف لیونگ یوگ کیندر کو ہتھیار بند لوگوں نے آگ کے حوالے کر دیا یہ کیندر یوگ گروہ شری شری روی شنکر کا تھا روی شنکر تالیبان کو آنترک شانتی سکھانے کا پرستاؤ بھی دے چکے ہیں پاکستان سمیت دنیا کے تمام اسلامی اور گیر اسلامی دیشوں میں کروڑوں یوگ سادھک ہیں پردھان منتری نریندر موڈی جب چین گئے تو دونوں دیش یوگ کے دھاگے میں بندے دیکھے پیمپل آف ہیون میں یوگ اور تائچی کے فیوزن کا نظارہ دیکھتے ہی بنتا تھا موسیقی 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 یوگ تن من اور بھدھی تینوں کو سمتولت رکھنے کی کلاہ ہے اور آج جب مجھو مانسک تناؤں سے گلتا ہا ہے تو اس سمسیاں سے موسیقی نمال ہے نریندر موڈی ساجہ سنسکرتی کی پٹری پر اپنی راجنیتی کی گاڑی آگے بڑھا رہے ہیں چین جاپان اور منگولیا کے ساتھ انہوں نے اسی ترچ پر نئے سمبندھوں کی بنیاد رکھی ہے اور اسی بنیاد پر اب پاکستان بھی کھڑا ہو رہا ہے وہاں کے لوگوں کی اکچھا شکتی کے بھو تھے اسلام آباد میں ہمزہ عمیر کے ساتھ آج تک بھی رو موسیقی موسیقی اپنی جگہ ہیں لیکن یہ تیہ ہے کہ یوگ آسن اچھی صحت کے لیے رامبان ہیں اور اسی لیے یوگ تیزی سے دنیا بھر میں پھیلا اب یوگ ایک ادیوگ بن چکا ہے یوگ کو ویپار کے پیمانے پر تولہ جائے تو یہ دنیا میں کروڑوں ڈالر کا ایک ادیوگ بن چکا ہے موسیقی سیحت صدارنے سے بڑھیا دنیا کا کوئی پیشہ نہیں یوگ پرانایام کے لیے دنیا کا چھکاؤ جیسے جیسے بڑھ رہا ہے ویسے ویسے یہ ویجیان اور کلا کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی بنتا جا رہا ہے ایک آکڑے کے مطابق بھارت کے باہر یوگ کاروبار کا ٹرن اوور دو ہزار تین میں چھے ہزار چار سو کروڑ روپے تھا جو کی دو ہزار آٹھ میں بڑھ کر ایک لاکھ ساٹھ ہزار کروڑ روپے سالانہ ہو گیا تھا سن دو ہزار ساتھ تک امریکہ پیٹنٹ کاریالہ یوگ سے جڑے لگ بھگ ایک سو ارسٹھ یوگ اپکرنوں کے پیٹنٹ کر چکا تھا دنیا میں شاریرک اور مانسیق سیحت کو لے کر جیسے جیسے چندہ بڑھ رہی ہے پورپ سے لے کر پکشن تک یوگ لوگوں کی زندگی کا اہم حصہ بنتا جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ دنیا میں ایک بڑا کاروبار بھی آج تک بھی رو اس بلڈن میں فیلال اتنا ہی دیش اور دنیا کی ہر اہم خبر کیلئے بنی رہی ہے ہماری ساتھ اور دیکھتی رہیے آج تک